اسلام علیکم تو اپروکسیمیٹلی سارے گیارہ روپے کے قریب ہمارا روپے ڈیپریشیٹ ہو چکا ہے یعنی تقریباً آل این آل اگر پرسنٹیج بیسیس پر دیکھیں تو سات سے سارے سات پرسن میں قریب اس کے اندر ڈیپریشیشن ریکارڈ کیا گیا ہے ہمارے روپے کے مقابلے روپے میں تو ایک یہ مجموعی طور پر صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم گدشتہ پروگرامز کے اندر ایک بات تو بڑے توسط سے کہتے چلے آیا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ربعہ کی قادر کا گرنا ایک بہت بڑا نیگٹیف ایمپیکٹ لا سکتا ہے آنے والے فیوچر کے اندر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت ڈیٹ سرونگ ہے اور ساتھ اس ساتھ ہمارے ایمپورٹس بل کا بڑھنا یہ ایک بہت نیگٹیف ایکسپیکٹ دال سکتے ہیں ایک لانگ رنگ کے اندر پاکستان کی معیشت کے اوپر گرچہ اس کے اوپر کافی حکمت عملی بھی تیار کی گئی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر کافی حد تک کہ جو ہے وہ میشرز بھی لیے گئے یہاں تک کہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے معیشت کے اندر ایک اشاریہ دو ارب یوئیس ڈالر انجیکٹ بھی کیے مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ڈالر اپنی اوڑان ارتے ہی چلا جا رہا ہے اور اپروکسیمیٹلی ون سکسی نائن پوائنٹ فائف قریب اس وقت پہ جو ہے وہ ڈالر کی ویلی ہو گئی ہے پاکستان روپے کے مقابلے میں مجموعی طور پہ عالمی مارکٹس کے اندر ایک برتوہ مصفص سینٹیمنٹ جو آ رہا ہے کووٹ کے بعد اور پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک یہ روپے کی قدر کا گرنا ایک بہت علامن سیچویشن ہے گرچہ آس سے ایک ماہ پہلے جب سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رضا باکر صاحب نے اس بارے میں کچھ چیزیں بتائی تھی کہ جو معیشت کو صحیح سمس کے اوپر لے کے جانے کے اوپر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ان میں بنیادی نکتہ نظر جو یہ تھا کہ پاکستان کی روپے کی جو قدر ہے یا پاکستان کے روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں بوت اینڈ کے اوپر فلکچیٹ ہوتا ہے یہ اس بات کا زامن بتایا تھا رضا باکر صاحب نے کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر ٹو وے جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ ایک ایسا امپیکٹ ہے کہ جس کی وجہ سے معیشت میں ایک ٹرانسپیرنسیز کے تحت اپنا روپیہ اپنی ویلیو کو ڈفائن کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کی تھی کہ فورن ایکشنج ریزرفز کا مستحکم ہونا اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے کرنٹ اکاؤن کا سر پلس میں ہونا ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم نے اس وقت اس پروگرام کے اندر ایک مہا پہلے جو پروگرام کیا تھا اس کے اندر یہ باتیں کی تھی کہ یہ نمبر سوائز تو بہت اچھے لگ رہے ہیں مگر اگر انہی نمبرز کو اگر ہم ریشنل بیسز کے اوپر دیکھتے ہیں یا لوجیکل سراؤنڈنگز کے اوپر اس کا مواصنہ کرتے ہیں تو یہ نمبر جو ہے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت مصفی سینٹیمنٹ نہیں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے روپے کی قدر کا گرنا جو ہے بنیادی طور پر یہ اس کا پریڈکٹف تھا کیونکہ پاکستان کے جو ایکسپورٹس میں اتنی تیزی سے ہمیں اضافہ ہوتا ہوں نہیں دکھائی دے رہا تھا امپورٹس میں لگرچہ بہت تیزی سے ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے تو یہ اور ساتھ ساتھ نوٹس کے پر بات کرتے ہیں کہ ٹوئنٹی بلین یوئیس ڈالر سے اب آف کے جو فورن ایکشن انجیری سرس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے یہ معیشت کے مستحکم ہونے کی زمانت ہے مگر وہی پر ہم بات کرتے چلیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ جو مالیت ہے اس کے اوپر بھی دھوار ریتنگ کر رہا ہوگا کیونکہ اس میں میچورٹی پروپرشنیٹ جو ہے وہ فورن ایسسٹنس یا ڈیٹ سرونگ کے اندر آپ کا انٹرٹین ہوگا وہی پر دوسری جانب کرنٹ آکاؤنٹ کے جو سرپلس ہونا تھا اس کی بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ پاکستان میں ایک تو ریمٹنسز کا حجم بڑھنا تھا اور دوسری جانب پاکستان کی امپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا کووٹ کی وجہ سے پاکستان کی امپورٹس یا وہ سٹیگنٹ ہوئی تھی یا رکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایک بلیسنگز کہہ لیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اپنے کمپیک ڈالنا شروع کر رہی تھی گرچہ ریل گراؤنز کے اوپر جب معیشت پرپر طریقے سے ورک کرنا شروع ہو رہی ہے یا پرپر طریقے سے ورک کرنے کی طرف موف کر رہی ہے تو معیشت پاکستان کو ان تمام تر چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسا ہم نے گزشتہ کچھ پروگرامز میں کہا تھا گرچہ اس بارے میں ہم نے وضاحت بھی طلب کی تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جائنے سے اگر ان نمبر کی بیسیس کے اوپر کار کر دے گی کمیشور کرنا ہے تو کچھ سوالات ہم نے وہاں پہ رکھے تھے کہ یہ جو ڈیٹ سرونگ ہے اس کو کس طریقے سے انٹرٹین کیا جائے گا یا پھر معیشت کے اندر جو روپے کی قدر ہے وہ بہت سائٹس کے اوپر موف تو کر رہی ہے مگر کیا اس سے کاروباری سرگرمیوں کے اندر ریس فیکٹر نہیں کریٹ ہوتا کیا اس کی وجہ سے اتنی بڑی فلکشویشن جو کہ سات پرسنگی فلکشویشن اس سال میں ہی ریپورٹ کی گئی ہے تو اتنی بڑی فلکشویشن یا ڈیوییشن کے ذریعے جبکہ آپ کے ملک میں ایمپورٹس کی بل زیادہ ہے ایکسپورٹس کے مقابلے میں تو کیا یہ کاروباری سرگرمیوں کے اوپر یا جو ایمپورٹیڈ ایٹم سے اس کے اوپر جو فرق نہیں دال سکتے یا ایمپیکٹ نہیں دال سکتے یہ میچر ایمپیکٹس ہوتے ہیں جس کو جو بھی بزنس سے منسلک ہوتے ہیں وہ میچر ایمپیکٹس کو بڑا کلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو بھی ہمارے اگر دیکھا جائے تو سٹریٹ فارور سات پرسن سے تو ہماری جو ہے کانسٹ انکریز ہو جاتی ہے اگر ہمارا کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے یا ڈیپریشیٹ ہوتی ایچلی ڈیپریشیٹ ہماری کرنسی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے سات سے سات پرسن کا تو یہ ایمپیکٹ آتا ہے پھر انفلیشن کے ایمپیکٹ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں جو کہ سارے آٹھ سے نو پرسنے قریب چلنا ہے پھر یہ تمام تر سیچویشن جب آپ اس کو انیلائز کرتے ہیں تو آل ان آل ٹین ٹو ففٹین پرسنے قریب ایک ریشنل بیسس کے اوپر آپ کے پاس مہنگائی کی شرعہ میں اضافہ ہوتا ہے یا کاسٹ انکریز ہوتی ہیں تو یہ جو ایمپیکٹ آتا ہے ان ایمپیکٹ کو اگر ہم قطعے نظر رکھتے ہوئے اپنے نمبرز کے اوپر ہی بات کرتے چلے جائے اور فیوچر کی پالیسی مرتب دیں تو یقیناً وہ پالیسی کوئی کام نہیں کرتی میں دکھائی دے گی ہم نے بات کی کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ون پنٹو بلین یو ایس ڈالر انچیک بک کیے مارکٹ کے اندر تاکہ ڈالر کی اڑان کو روکا جائے مگر وہ بھی ایک بے سود ہی رہا اور کنٹینیوز بیسس کے اوپر جو ہے وہ ڈالر اپنی اڑان اڑتا ہی چلا جا رہا ہے کہیں کہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ون سیونٹی کے بینچ مارک کو بھی یہ تو سکتا ہے تو مجموعی طور پر جب اس طرح سے اتنی ان اسٹیبلیٹی ہوگی اتنی جو ایک انسٹین سینریو کریئٹ ہوگا تو پھر کاروباری زندگیوں کو جو بیلنس کرنا وہ پھر ایک تھوڑا دشوار کو ثابت ہوتا ہے گرچہ اس حوالے سے کافی جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ گورنمنٹ نے کافی چیزوں کو بات کی کہ کرنسی کو سٹیبل کرنے کے لیے گزشتہ گورنمنٹ نے جو ہے کافی ایسے اقدامات کیے تھے جو وہ اقدامات نل ان وائٹ تھے اور ان کو معیشت میں لاکہ ایک پریشر دال دیا گیا تھا معیشت کے اوپر تو گرچہ اب جو یہ کانٹیٹیٹیو ویزنگ کہتے ہیں جب بھی سٹیٹ بینک انٹروین کرتا ہے مارکٹ کے اندر اور اس روپے کی قدر کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی سٹیپ لیتا ہے تو کانٹیٹیو ایزنگ کے تحت وہ اس کو موف کرتا ہے مگر کانٹیٹیو ایزنگ کا جو سٹیپ ہے جس کو گزشتہ گورنمنٹ نے بھی کیا اور موجودہ گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے کرنے کی تو اس کی وجہ سے ہمارے روپے کی قدر کو استحکام تو ملتا ہے مگر وہ بڑا کرسکی پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو انجیکٹ کرنا ہے اور پروپر طریقے سے اس سے ریسلٹ اخص کر کے اس سٹیپ کو واپس پر ریوٹ کرنا ہے اگر فور اینی ریزن اگر وہ سٹیپ فیل ہو جاتا ہے کانٹیٹیو ایزنگ کا فور اینی مین اگر اس کو آپ مارکٹ کے اندر آتے ہیں اور اسٹیبل کرنے کے لیے اپنی کرنسی کو اس سٹیپ کو انوگریٹ کرتے اور فور اینی ریزن جو میشرز ہیں وہ اپنے پروپر طریقے سے ڈلیور نہیں کر پاتے اور ریوٹ بھی نہیں ہو پاتے تو پھر اسی طریقے سے معیشت کے اوپر ایک پریشر آتا ہے روپے کی قدر گرتے ہوئے تو منی سپلائے جو ہے منی سپلائے اور منی ڈیمانڈ کا اس کے اوپر بڑا کانسپٹ ہوتا ہے کہ سپلائے کا شورٹ ہو جانا اور ڈیمانڈ کا بڑھ جانا پھر کہیں کہیں یہ بھی ایک ریومر ہے جس کو ہم توسس کے ساتھ تو نہیں کہتے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو اس وقت کرنسی کرن چاہ رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی بڑی سرمایہ کاری افغانستان کو بھی انٹرٹین کر رہی ہے بہرحال یہ تمام تر الزامات ہیں جو کہ بے بنیاد ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت فیٹیف کے حوالے سے کافی پیشرفت پاکستان میں ہو رہی ہے فیٹیف کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف بی والا سرگرہ میں پاکستان کے ساتھ اور اگر ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کی جائے گی ایک جانب امریکہ نے پاکستان کو وان کیا ہے کہ افغانستان کو اس وقت تک ایسا ایکسپٹ نہ کیا جائے جب تک کہ وہ عالمی مفاد کے اوپر بات نہ کرے اور نہ ہی افغانستان جب تک کہ عالمی مفاد کے اوپر ایک کے کوئی رائے کا اظہار کرتے میں ان کو ایکسپٹ نہ کر لیتا ہے جبکہ طالبان حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حقیقت ہیں اور ان کو ایکسپٹ کرنا اس وقت دنیا کے اوپر لازم ہے کہ وہ بھی ان کو ایکسپٹ کریں ملک کے طور پر تو یہ ایک جو تمام تر سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر بالخصوص سے افغانستان کو سیچویشن کو لے کے جو ہم بات کر رہے ہیں ان تمام تر سیچویشن کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس طریقے سے موف کرے گا گرچہ اس وقت ایکانومک اسٹیبلیٹی بہت ضروری ہے صرف اسٹیبلیٹی نمبرز کے ذریعے ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم بار بار اس پروگرامز کے تحت یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے اوپر تھوڑا سا پریشر زیادہ تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ ہی پریشر ہے کہ پاکستان کے امپورٹس کے بلٹ میں اضافہ ہوتا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے انہی تمام تر چیزوں کے پیش نظر بات کریں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے گدشتہ رات پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے تقریبا پانچ روپے بانوے پیسے تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پیٹرولی مصنوعات کے اندر تو ایک چیو ایمپیکٹ جہاں پہ مہنگائی کی کنٹرول کرنے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ لگ پھگ جو ہے وہ اگر اسی طریقے سے ایمپیکٹ دالا جائے گا گرچہ یہ ایمپیکٹ تو انٹرنیشنل مارکٹس کا ہے آئل مارکٹس پہ جو آ رہا ہے یہ انٹرنیشنل مارکٹس کے نظر آئل پرائزز کا بڑھنا مگر دوسری وجہ ہے کہ ایمپیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ پاکستان کی روپے کی قدر جو گر رہی ہے تو وہ جو میٹیگیٹ ہوتا ہے تمام تر چیزیں جو بیلنس آؤٹ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے مجبوری میں گورنمنٹ نے یہ ایک سٹیپ لینا پڑا تاکہ یہ اس کے پرائزز کو انکریز کیا جائے ہمیں یاد کرنا چاہیے گزشتہ گورنمنٹ کا پیریڈ جس وقت یہ پیٹرولی پرائزز اسی رینج کے اوپر چلنے تھے اور یہی موجودہ گورنمنٹ آپوزیشن کے اندر تھی اور انہوں نے پھر ایک سٹیپ موف کیا تھا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسی پالیسی مرتب دی تھی کہ پیٹرولی مصنوعات ستر روپے پیسٹ روپے قریب آکے رک گئی تھی اس وقت یہی گورنمنٹ آپوزیشن کے اندر تھی تب انہوں نے داماب کیا تھے عوام کے لیے اور بڑا ایک سٹیپ لے کے اسٹیٹ میں جو سپریم کورٹ ہے اس کے ساتھ مل کے اور سپریم کورٹ نے ان چیزوں کو نیل انوائٹ کیا تھا جو پرائزز آپ کے بڑھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے پرائزز کو ڈیک لائن کیا تھا وہاں پر ان کے پیٹی آئی گورنمنٹ کا جو اسٹانس تھا وہ بلکل ویلٹ تھا اور جو بھی عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کی اوپر باتیں کی جاری تھی تو وہ ایک جسٹیفائر تھا اب جب یہ خود گورنمنٹ کے اندر ہے اور کنٹینیوز بیسز کے اوپر پرائز جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے تو پھر کیا اسٹیپ لیں گی گورنمنٹ آف پاکستان جسٹیفیکشن تو دی جاری ہے کہ گورنمنٹ چلانے کے لیے جو پرائز پڑھائے جارے ہیں جو ایمپیکٹ ہے جو پٹرولیم پرائزز کا اور جو آل پرائزز کی وجہ سے جو ایک ایمپیکٹ آ رہا ہے گورنمنٹ کو اپنی رننگ فائننس کے لیے یا رننگ ایکٹیوٹیز کے لیے ان تمام ترچیزوں کا ساہرہ لینے پڑے گا تو جب یہ لینے پڑے گا تو کیا گزشتہ گورنمنٹ نے جب اس طرح سے کیا تھا کیا وہ صحیح تھا اگر پرائز بڑھ لے تھے تو پھر یہ چیزوں کو ذرا ایکوال اور بیلنس اپروچ کے ساتھ موف کریں کیونکہ وہی پہ آپ نے جو گزشتہ گورنمنٹ تھی اس کے اندر جب اس کے پرائزز دیکلائن ہوئے تھے پیٹرولیم پرائزز کے اندر تو پھر یہ ایک میچر ایمپیکٹ بھی تھا اپوزیشن پارٹیز کا جنہوں نے کہا تھا کہ پیٹرولیم پرائزز بہت اوپر چلے گئے تو ستر تک کے وہ پرائزز آ گئے تھے ستر روپے تک کے پیٹرولیم پرائزز آ گئے تھے اب واپس اس طریقے سے بڑھ لے کیا اگر اگر اس پر اپوزیشن اس میں انٹروین کرتی ہے اور وہاں پہ کوئی جواز ثابت کرنے کے بعد انی پرائزز کو نیچے لاتی ہے تو پھر کیا گورنمنٹ کا جواز ہوگا تو عوام کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے انٹرنل لفٹس کے پر بات کرتے ہیں عوام کو اس بات سے سروکار ہے کہ آپ ان کے بینفٹس کے پر کیا باتیں کرتے ہیں تو مجموعی طور پر یہ جب تھوڑا سے کچھ لوگ جو فیور میں ہیں اگر ان کے اقدامات صحیح ہیں تو پریویز گورنمنٹ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو جو انہوں نے اقدامات کیا تھے وہ کیا وہ ویلیٹ تھے کہ یہ ویلیٹ ہے کہ کنٹینیوز بیسیس کے پر پیٹرولیا مصنوعات کے پرائزز کو بڑھایا جا رہا ہے گرچہ اس وقت جو اسٹانس تھا وہ ڈالر جو نیکیہ تھا جس کے اوپر بھی بلیم دالا جاتا ہے کہ گزشتہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کو مصنوعی طور پر اس کو اسٹیبل کیا ہوا تھا تو مصنوعی طور پر جب اسٹیبل کیا تھا تو یہ اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اپوزیشن پارٹی سے ان کو اس بعد میں علم تھا کہ یہ روپیہ جو ہے وہ مصنوعی طور پر اسٹیبل کیا ہوا ہے اب اس کنڈیشن کے اندر اگر یہ ڈالر کے پیٹرولیا پرائزز کو نیچے کیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے تو یہ بھی ایک لاس سے دیکھا جائے کہ کتنا نیگٹیو ایمپیکٹ آ سکتا تھا اس وقت معیشت کے اوپر جو کہ اب ہمیں دیکھ رہا ہے ان تمام تر صورتحال کے اندر تو ایک جانب تو اگر مصنوعی طور پر روپیہ گزشتہ گورنمنٹ کے دور میں اگر رکھا ہوا تھا روپیہ کی بیلیو اور پھر ہم نے جو ہے وہ جو ڈالر کے دہج جو ہم آئل ایمپورٹ کر رہے تھے اس کو بھی ہم نے ایک میچے لیوز پر اوپر لے آئے تھے تو وہاں پہ جو ایک ایمپیکٹ آیا تھا معیشت کے اوپر تو یہ وہی ایمپیکٹ اب ہمارے کو ٹریکل ٹاؤن ایفیکٹ کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے گرچہ ہم نے دیکھا کہ اس تو ڈالر بھی اونچی وڑان ہوڑا ہے تقریباً ایک سو ستر کے قریب اپروچ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پھر آئل مصنوعات جو ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں کوئی ایک واضح حکمت عملی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے نہیں دکھائی دے رہی جب تک گزشتہ ایک سال پہلے جب یہ پیٹرولیا مصنوعات نگٹیف ریٹس کے پرائی تھی تب گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس وقت کوئی واضح پالیسی مرتب دے کہ اس وقت کوئی بائنگ فیوچر بائنگ کرتا یا جو بھی اس پر سٹیپ لیا جاتے ہیں بہرحال جو بھی اس وقت سینیریو چلنا ہے معیشت پاکستان کا اس کے اندر انڈیکیشن تو بہت اچھی ہیں چیزیں بھی تری کے طرف جا رہی ہیں جب تک ہمارے روپے کی قدر استحکام کی طرف نہیں جائے گا کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے کہ معیشت پاکستان کی ڈیویلپمنٹ یا جی ڈی پی گروت کے اوپر کس طریقے سے پاکستان موف کرے گا وہی پر سابق کے چیف ایف بی آر شمبر زیدی صاحب نے ایک نیجی ٹی وی چینل ان کو انٹرویو دیتے ہوئے یہی کہا کہ گدشتہ تین سال سے گورنمنٹ آف پاکستان کے کوئی پراپر ڈیریکشن نہیں ہے اور جو گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت چیزیں کر رہی ہیں وہ ایک فوکس کے ساتھ موف نہیں کر رہے ہیں یہ تمام طرح چیزیں ہیں کہ جب شمبر زیدی صاحب نے ایف بی آر میں چارج سمالا تھا تو کافی امیدیں وابستہ تھی کیونکہ وہ ایک بہت اچھی کمپنی سے ان کا تعلق ہے اور بہت ہی بہت ہی زیادہ انٹیلیجن اور انٹیلیکچول مانے جاتے ہیں شمبر زیدی صاحب تو انہوں نے بھی اس چیز میں آگے آخر سسٹم کے آگے گھٹنے ٹیک دیا اور پھر وہ یہاں سے ریزائن کر کے چلے گئے کیونکہ ان کے ایک سٹیٹس ہے ان کی ایک ویلیو ہے مارکٹ کے اندر ایک ٹرومننٹ طریقے سے ان کے ایک سرکل چلتا ہے اور بہت ہی زیادہ شفافیت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اب وہ جب وہ سسٹم کے اندر آئے تو سسٹم کے اندر انہوں نے کافی چیزوں کے اوپر ایریکٹیفیکشن کرنے کی کوشش کی کافی جگہوں کے اوپر وہ کامیاب بھی رہے کافی انہوں نے دورے بھی کیے مغیر بالاخر یقیناً وہ اب یہ بیان دیتے ہیں کہ معیشہ جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف نہیں جا رہی تو ہم نے مجموعی طور پر دیکھا کہ دو جو وزارتیں ہیں خاص طور سے ایک وزارت خزانہ ہے اس کے اندر ہم نے کافی حد تک تبدیلی ہوتی ہوئی دیکھی پھر جو وزارت خزانہ کے ساتھ جو یہ منسلے کے ایف بی آر اس کے اندر بھی کافی ہم نے بڑے لیولز کے اوپر تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھی اتنی بڑے لیولز کے اوپر ایک انسٹین سینیریٹر کریئٹ ہو رہا ہے تو ہم کس طریقے سے اس کے اوپر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر ان تمام تر چیزوں کو بیلنس آؤٹ کیا جائے گا گرچہ ہم جو پروگرام کوئی کریٹسائز بیسس پہ نہیں کر رہے ہیں نہ ہی ہم کسی پرو گورنمنٹ یا پرو اپوزیشن کی بیسس پہ بات کر رہے ہیں بلکہ بات حقائق کے اوپر کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر یہ چیزیں چلیں گی تو کیا ہم آگے واقعی میں بڑھ رہے ہیں کیا ہم واقعی میں سٹیبلیٹی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں ورنہ ان چیز کو ریتھنگ کریں اور عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے اس کے برماتے کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا زیادہ مناسب ہوگا عوام جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو خاصی سے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے بہت زیادہ اس کے اوپر اپنے کانفیڈنس شو کرتی ہے مگر آئے دن ایک نئی ایک پریشر عوام کے پر آنا یعنی کبھی انفلیشن کا پریشر کبھی پیٹرولین کا پریز کا پریشر کبھی الیکٹرسٹی ٹیریف کا پریشر کبھی نون ایویلیٹیز اور یوٹیولیٹیز کا پریشر تو یہ تمام در چیزیں جب آئیں گی تو پھر عوام کب تک کہ جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہیں گے اور کیا ان کی سپورٹ جو ہے وہ جسٹیفیکیشن سے ساتھ چلتی رہے گی کہ عوام گورنمنٹ جسٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ جو تمام در سیجوشن تھی یہ پریویس گورنمنٹ کی بنائی بھی تھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت اس گورنمنٹ نے اس وقت کیا استانس لیا ہے گرچہ کافی استانس لیا بھی ہے یعنی ہم دیکھیں روشن نیجیٹل ایک آن کے تحت ایک مصبت رجحان آیا ہے ساتھ ساتھ ٹیکس کلیکشن کے اندر ایک مصبت رجحان آ رہا ہے مگر آلٹی میٹلی جب ایک گراف سوٹ لیول پہ جاتے ہیں یا ایک عام عوام تک کے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ابھی ہمیں کچھ پرابلمیٹک سینیریو دکھا رہی ہیں امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں بالخصوص ہتے کی صورتحال کو لے کے جو چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے پانکستان کی معیشت کے پر مصبت امپیکٹ آئے امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ سے پانکستان کے لئے بلکہ عالمی معیشت کے لئے خوشخبری کا پیغام لے کر آئے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی پاک سر زمین کو شاد بات عباد رکھے اپنا بہت 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 خیال رکھئے گا اپنے حوست علی محمد عثمانی کو اجازت بیچئے اللہ حافظ